تو دوستو آج ہم بات کریں گے جی ایم فائننل سیل کے سٹاک کے بارے میں جی ایم فائننل سیل کے سٹاک میں نیکس ٹریڈنگ ویک کے لئے کیا سپورٹ این رجیشن دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اسی ویڈیو میں بات کریں گے ہم اگر یہاں پر سٹاک کی بات کریں گے ہم دیکھیں گے جو یہ سٹاک ہے یہ ہم کو پہلے یہاں پر لگاتار کے لئے ڈاؤن ٹرینڈ میں دیکھنے کو ملا تھا پہلے ہم کو یہاں پر سٹوک میں لوور لوور ہائی والا پیٹن یہاں پر دیکھنے کو ملا تھا لیکن پھر سٹوک نے یہاں پر سپورٹ لیا جس کے بعد سے بھی اگر ہم کو یہاں پر سٹوک میں لگاتار تیجی دیکھنے کو مل لئی ہے بھی اگر ہم کو سٹوک میں ہائیر ہائیر لوو والا پیٹن یہاں پر اگر دیکھنے کو ملا ہے آج بھی ہم کو یہاں پر شٹاک 11.81% کی یہاں پر ایک بڑی تیجی دیکھنوں ملی ہے تو یہاں سے بھی ہم شٹاک میں بات کریں یہاں سے اگر ابھی شٹاک میں اور تیجی آتی ہے تو یہاں سے بھی اور تیجی کی کنڈیزن میں ہمارے پاس شٹاک ہے 105 کا پہلا یہاں پر رجسٹنس دیکھنوں ملے گا اگر شٹاک نے اس کو بریک کیا دینے آسن کو شٹاک میں آگئین ایک بڑی تیجی ایک بڑی بائنگ یہاں پر دیکھنے کو بل سکتے ہیں اس کے بعد ہم کو یہاں پر شٹوک ہے ون ہنڈیڈ فیپٹین دینی آزم کو شٹوک ہے ون تھرڈی اور اگر شٹوک اس کو بھی بریک کرتا ہے دینی آزم کو شٹوک ہے ون فیپٹی اور ون سکسٹی ون سیونٹی تک کے لیبلز بھی یہاں سے ابھی دیکھنے کو بل سکتے ہیں وہی یہاں سے اب اگر شٹوک میں گرابٹ آتی ہے تو یہاں سب گرابٹ کی کنڈیسن میں ہمارے پاس شٹوک میں نائنٹی کا پہلا یہاں پر سپورٹ دیکھنے ہو میرے کا اگر شٹوک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے دینی آزم کو شٹوک میں ایٹی سکسٹی تک کے لیبلز بھی یہاں سے ابھی دیکھنے کو بل سکتے ہیں یہاں پر سپورٹ یہ شٹوک میں کچھ ایمپورٹن لیبلز ہیں آپ ان پر دھیان دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی بائی سیل ہولڈنگ سلا نہیں ہے ویڈیو کی اول ایڈوکیسنل پرپس کے لیے دھنے والے